السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات جیسا کہ بارش کا موسم چل رہا ہے اور بارش کی کسرت اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں مختلف صوبوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑی لوگ نہیں چلا پا رہے ہیں حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی پانی اتنا بھر گیا ہے کہ گھروں میں رہنا مشکل ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں بہت سارے لوگ بارش کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں مسئبتوں کا شکار ہو رہے ہیں ایسے موقع پہ ہمیں اسلام کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے کیا تعلیم ملتی ہے ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ایسا کوئی وظیفہ ہے یا ایسی کوئی دعا ہے جس کے احتمام سے جس کی پابندی سے ہم بارش کے نقصانات سے بچ سکیں دیکھیں بارش کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا تو بارش اللہ کی طرف سے رحمت بن کر زمین پر اترتی ہے یا بارش اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب اللہ کی طرف سے بارش رحمت بن کر نازل ہو یہ مطلوب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے لیکن جب بارش کی کسرت اتنی ہو جائے تباہی اور بربادی اور مچنہ شروع ہو جائے بارش کی ویسے فسادات ہونے لگ جائیں لوگ متاثر ہو جائیں بے شمار نقصانات ہونے لگے تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ ماغی ہے ایسے حالات سے ایسی بارشوں سے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بارش کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو بارش اس لئے برساتے ہیں تاکہ مردہ زمین کو زندہ کر سکیں یعنی یہ زمین میں پیداواری کی صلاحیت نہیں ہے ہم اس کو پیداوار بنا سکیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي قرآنِ قریم بے شمار فوائدوں کا تشکرہ کرتا ہے لیکن جہاں اس کے بے شمار فوائد ہیں وہیں اس کے کچھ ایسے نقصانات بھی ہیں جو عذاب کی شغل اختیار کر لے یہ نقصانات میں سے ہے حدیث پاک کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کا تشکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے ممبر کے سامنے والے دروازے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ علیہ السلام کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم پر بارش برسائے تاکہ بارش نہ ہونی کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں راستے بند ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی حضرت انس کہتے ہیں ابھی حالت یہ تھی کہ بارش کی کوئی علامت ہمیں نہیں دیکھ رہی تھی نہ بادل گھرے ہوئے تھے نہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بارش ہوگی لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ فوراں بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے تک ہم نے سورج نہیں دیکھا بارش اتنی ہوئی لیکن جب دوسرے جمعہ کا وقت آیا آپ علیہ السلام ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے تو ممبر کے سامنے والے دروازے سے ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول بارش کی کسرت اتنی ہو گئی ہے کہ مال و منال پر تباہی آ گئی ہے راستے بند ہو گئے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بارش بند ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا ارشاد فرمائی قابل دید ہے اس دعا کا ہم سب کو احتمام کرنا چاہیے ایسے موقع پر اس دعا کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ بارش کے جو نقصانات ہیں اس سے ہماری حفاظت ہو جائے اور بارش کے جو بے شمار فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں وہ دعا کیا ہے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الآکامی والجبالی والآجامی والزرابی والعودیتی ومنابت الشجری کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا ہم پر نہ برسا اے اللہ پہاڑوں پر ٹیلوں پر وادیوں میں اور درخت کی جڑوں میں بارش برسا تو پتہ یہ چلا کہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جب بارش کی کسرت ہو جائے حس سے زیادہ بارش ہونے لگے ضرورت سے زائد بارش ہونے لگے اور اس کی بارش کے نقصانات کی ویسے ایک معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے تب اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے جیسا کہ سنانے تیرے میزے کے اندر یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آدھی کے وقت یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلکنا بعذابك وعافینا قبل ذالک اے اللہ تو اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا اور بلکہ اس سے پہلے ہمیں معاف فرما دے عزیزانی ملت بارش پر لعنت بھیجنے یا برا بلا کہنے والی غلطی کبھی نہ کیجئے بعض لوگ بارشوں پر لعنت بھیجتے ہیں نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ بارش کا موسم نہ ہوتا تو اچھا ہوتا ہمارے لئے نعوذ باللہ ایسی غلطی کبھی نہ کیجئے بلکہ آپ علیہ السلام کی یہ حدیث سامنے رکھئے صحیح بخالی کی حدیث ہے حضرت عیسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے ہیں تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم صیبا نافعا یا اللہ اس بارش کو ہمارے لئے نفع بخش بنا اگر یہ آزمائش ہے تو ہم آزمائش سے بھی نکل سکتے ہیں ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایک نئے ارادے نئی زندگی نئی سوچ پیدا کریں آپ علیہ السلام کو اپنا مکمل رہنما مان کر آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاء اللہ ہم اس آزمائش سے بھی نکل سکتے ہیں جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ہم یہ دعا سکھائی ہے ہر انسان اس دعا کا احتمام کرے انشاء اللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو